سلام علیکم دوست celebrating اگر آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل پر ایک بار پی رو رو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر کے ریس جاؤں گے کافی دنوں کے بعد جہے وہ ویڈیو آ رہی ہے کیونکہ میں کچھ فیملی کے ساتھ میں بیزیتا ہوں فیملی آئی بھی ہے انڈیا سے جو ہے تو آج جہیں انسالہ ہم بات کریں گے کہ بہرین کے طروز ہے وہ کس طریقے سے ویزا کو ایکسٹین کیا جاتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے انسالہ پانچ منٹ کے اندر جہے میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی کیونکہ پاسس کرتے ہیں اور کس کسی چی ضرورت پڑ دیئے تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی انسالہ آپ لوگ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں اور آن لائن کریں فیملی کا ویزا جہے وہ آ جائے گا لگ بگ تین سے پاس دین کے ورکنگ ڈیس میں جہے وہ ایسو ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جہے آپ لوگ آسانی کے ساتھ ہیں بہرین کے تھروزے وہ اپنا ویزے ایکسٹینٹ کرا سکتے ہیں کوئی بھی اتنی ہارڈ پروسیس نہیں ہے بہت ایزی پروسیس ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں ہوں انسالہ بھی اور پروجیر کے بعد جہے میں آپ لوگوں کو اپنے سکرین پر لے کے جاؤں گا اور وہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سالے ہمیں لکھنا ہے بہرین یہ بہرینی ویزا آ چکا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جو اس کی ایزی ویزیس میں بہرینی الیکٹرنیس ویزا سرویس کی جانا ہے میں اور کچھ اس طریقے کا انٹرپیس ہمارے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے آنے کے بعد جو ہمیں سب سے پہلے جانا ہے ویزا سرویس میں اپلائی فوری ویزا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے کا انٹرپیس ہمارے سامنے آ جائے گا آنے کے بعد یہاں پر دو آپشن دیئے ہیں ایک ایس ہے اور ایک نو ہے یہیس ہے وہ ریسیڈنس والو کے لیے ہیں جن کے پاس ایسیڈنس پرمیٹ ہے اور نو جے وہ فیملی کے لئے ہے تو ہمیں تو صرف فیملی کے لئے نہیں کرنا ہے تو فیملی کے جانے کے بعد دیکھو نو پر سلیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر جانے کے بعد ہمیں پرپس اور فیزی ڈال دینی ہے ٹوریزم ڈیٹیل پرپس ڈال دینی ہے ٹرانزک جو بھی آپ کے پاسپورٹ پر نیشنلٹی سو رہی ہے وہ ڈال دینی ہے اس کے بعد ہمیں کیپچہ ڈال دینی ہے اور پھرپس ڈالنے کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ اس طریقے کے ویزا ٹائپ سیلیکشن ہے تو یہاں پر دیکھو کافی سارے ہیں چار اپسن دکھا رہے ہیں جو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تم انٹرنیٹ کے تھو تو وہاں پر جہاں ہمیں سب سے پہلے فیملی کے لئے کرنا کیا ہے کہ جی سی سی ویزیٹر ویزا پر جانا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر اپلائی ناو کر دینا ہے اپلائی ناو کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا انٹرپیس ہمارے سامنا آئے گا اور یہ ہمیں پورا فیل کرنا ہے اس پر پاسپورٹ ڈیٹا ٹھیک ہے ایک زیادہ کے طور پر لے لیتا ہوں کہ یہ پاسپورٹ نمبر ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیشنلٹیز ہو گئی ہے ڈیٹ او برث لے لیتے ہیں ڈیٹ او برث لے لیا ہے اس کے بعد ڈو ہزا ساتھ لے لیتے ہیں یہاں پر جو ہی جنڈر اپنا سیلیک کرنا ہے کیا جنڈر ہے میل کر دیتے ہیں ڈیٹ اوپ کنٹری آف برث گیا لے لیتے ہیں پاسپورٹ اسو اب ہوا ہے آپ کا کونسی تاریخ ہو آپ کا پاسپورٹ اسو ہوا ہے وہ لے لیتے ہیں جو بھی پاسپورٹ میں سو کر رہا ہے آپ کے وہ اسو ہوا ہے 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 پاسپورٹ ایکسپاری بھی ڈال دیتے ہیں پاسپورٹ ایکسپاری کب کی ہیں پندرہ دیتا ہمیں ادھر پہ پریل آ جائے گا اور تھرٹین سے ٹوینٹی تری آ جائے گا نیم ڈال دینا یہاں پر جو بھی آپ کا نیم اس پر پاسپورٹ فیملی نیم اور نیم دونوں ڈالنے ہیں یہاں پر آپ کی وائف ہے تو ہاؤس وائف لکھ دینا ہے کیونکہ جوب ٹائٹل ہاؤس وائف ہی کر دینا ہے پلیس آف ورک پلیس آف ورک اینڈیا کر دینا ہے ایمیل آئی ڈال دیتے ہیں چلوں میں ڈال دیتا ہوں ایمیل آئی ڈی ایک رینڈم ایمیل آئی ڈی لے لیتے ہیں یہاں سے ایمیل آئی ڈی ہے ٹیلی فون نمبر ڈال دینا ہے آپ کو یہکوری کہ آپ کے standing steps مجھا رین ی meetings جب جب آپ مجھے جس مجھے نمبر پلیس 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 جن نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کی پوری انفارمیشن فیل ہو چکی ہے جو بھی آپ نے فیل کی تھی اگر کوئی پرابلم ہے یا کوئی بائی مشٹیک آپ نے انٹری غلط کر دیئے تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں اور اگر کریکٹ ہے تو پھر یہاں سے نیکسٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا انٹر فیس ہمارے سامنے آ جائے گا دیکھیں یہاں پر پاسپورٹ ہے نیکسٹ کرنے کے بعد دیکھو اس طریقے کا کچھ انٹر فیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور یہ کنفرم جب ہی ہوتا ہے جب آپ چار بحرینی دینار پی کر دیتے ہیں اپنے ویزا کارٹ کے ترور یا آپ کے بعد کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہیں اس کے ترور جہاں جب آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جہاں یہ ویزا آن لائن ہو جاتی ہے وہاں سے جہاں ایمیل آتا ہے لاشٹ میں جب وہاں سے اپروال آ جاتا ہے تو وہ لوگ ایمیل کرتے ہیں کہ باقی کا پیمنٹ جہاں آپ لوگ کر دے تو پھر جہاں آپ کا ویزا عشر ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ ہے اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ کچھ بھی انفارمیٹیو لگا ہو اس ویڈیو کے اندر تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور انساءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی